بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور اسی ویڈیو کے اندر سے بہت سارے ایم سی کیوز کئی دفعہ پیپرز میں آ چکے ہیں اور یہ پی ایم اس کے لیے انتہائی ایمپورٹنٹ ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں انڈو پاک ہسٹری جو لیاؤٹس ہیں اس میں سب سے پہلے محمود غزنفی ایکچلی جو انڈو پاک ہسٹری ہے سب کانٹینٹ میں اس میں سب سے پہلے اٹیک جو تھا وہ محمد بن قاسم کا تھا لیکن بہت سارے فلسفرز کے بہت سارے رائٹرز جو ہیں وہ اس کو آٹ رہے ہیں without any result ایک ایسی تاریخ میں ایک ایسی قسط کے نام سے جس کو جانا جاتا ہے جس کا کوئی بھی result یہ نتیجہ نہیں لیکن البتہ کہ محمد بن قاسم کا جو سندھ پہ اٹیک تھا اس سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس سے اسلام نہیں پھیلا انہی کی کافشیوں کی وجہ سے سندھ کو بابل اسلام بھی کہا جاتا ہے لیکن جو سب کانٹینٹ میں بقاعدہ حکومت مسلمانوں کی آغاز ہوا محکومت کا وہ محمود غزنوی اور پھر اس کے بعد آنے والے یا کے بعد جو مسلمان لیڈر تھے جو فاتح تھے ان کی آمد سے ہوا تو محمود غزنوی محمود غزنوی ان کی جو پیدائش ہے وہ 981 971 AD کو یہ پیدا ہوئے اور یہ غزنی کے مقام پر پیدا ہوئے غزنی is the area of افغانستان محمود غزنوی کے جو فادر ہیں ان کا نام ہے امیر سبکتوگین ایکچولی جو غزنہ کی سٹیٹ ہے جو غزنہ کا علاقہ ہے امیر سبکتوگین جو ہیں وہ اس کے حکمران تھے لیڈر تھے اور امیر سبکتوگین جو ہے وہ 1997 AD میں فوت ہو کے تھے اور ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل غزنی نے اسماعیل غزنی نے امیر سبکتوگین کی جگہ لی اور غزنہ کا امیر مقرر ہوا جبکہ 1997 میں جب اسماعیل غزنی بنے حکمران بنے تو محمود غزنوی نے اپنے بھائی کو ہٹا کر تخت سے زبردہتیس تخت پر قبضہ کر لیا جب انہوں نے تخت پر قبضہ کیا تو ان کی عمر تھی ستائیس سال اور یہ تیس اپریل دس ستیس میں فوت ہوئے اور تقریباً انہوں نے نو سو اکتر سے نو سو ستانوے سے لے کے دس سو تیس تیس اپریل تک بتیس سال حکومت کی کئی دفعہ یہ کوئشن بھی آ چکا ہے کہ محمود غزنوی نے کتنے سال ٹوٹل حکومت کی تو ٹوٹل بتیس سال حکومت کی اب نیس جو ہے دیکھیں یہاں پہ منشن بھی ہے اب محمود غزنوی جو ہیں انہوں نے بہت سارے حملے کی ہیں ہندوستان کی اوپر بہت سارے بہت دفعہ انہوں نے ٹیک کیا جس کی ایکشل تعداد جو ہے وہ ابھی تک گارلننٹو کچھ فلاسفرز کے معلوم نہیں ہے لیکن کچھ فلاسفرز کے تحت یہ سیونٹینز ایکسپیڈیشنز تھی جن کی ڈیٹ اور جو جگہ ہے وہ منشن کر چکا ہوں میں لیکن محمود غزنوی ایکسپیڈیشنز جو ہیں وہ سیونٹین ٹائمز اس نے ایکٹر کیا ہے سب سے پہلے جو ہے ون تھاؤزنڈ ون میں ون تھاؤزنڈ ایڈی میں اس نے کیا تھا وہ ہمارے کے پی کے کچھ پاس خیبر پاس تھے وہاں پہ اٹیک کر کے ان کا کیپچور کیا گیا تھا اب نیکس جو پراپر ایکسپیڈیشن تھا وہ ون تھاؤزنڈ ون میں راجہ جے پال پہ انہوں نے اٹیک کیا تھا اس پہ راجہ جے پال کو شکست ہوئی تھی اس کے بعد سیکنڈ جو ہے انہوں نے کیا تھا بٹھنڈا کے مقام پر بٹھنڈا کو فتح کیا تھا تھرڈ ون تھاؤزنڈ فائف ایڈی میں ملتان کے اوپر اٹیک ہوا تھا فورٹ جو ہے وہ ون تھاؤزنڈ ایڈی میں ہندو شاہی جو ہے انہت پال کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا تھا اور یہ جو انہت پال ہے یہ جے پال کا بیٹا تھا ون تھاؤزنڈ نائن میں ایڈی میں انہوں نے فیفت ایکسپیڈیشن کیا نگرکورٹ کے اوپر اسی طرح ون تھاؤزنڈ تین میں ان کا نیکس ایکسپیڈیشن جو تھا وہ راجہ اند پال کی اوپر تھا اسی طرح 1011 جو تھا 1011 ایڈی میں ان کے جو 7 ایکسپیڈیشن تھا 7 اٹیک تھا وہ ملتان کی اوپر اگین تھا اس کے بعد 1012 میں 1012 ایڈی میں تھانسیر کو انہوں نے پتہ کیا پھر اسی طرح 1013 ایڈی کو بہیم پال اند پال کے جو بیٹا تھا اس پر اٹیک کیا اور 1015 میں کشمیر کی طرف کے کشمیر کی ٹوٹل جو ایکسپیڈیشن تھا محمود غزنوی نے تین ٹائم کشمیر کو فتح کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ناکام رہے تھے اگین 1018 ایڈی میں انہوں نے گینگ ویلی میترا کنوج اور میرٹ وغیرہ یہ لاکہ فتح کیے تھے 1019 ایڈی میں انہوں نے کلینجار کی ریاست کو فتح کیا تھا and then 13 ایکسپیڈیشن ایکسپیڈیشن میں 1021 میں انہوں نے پنجاب کو فتح کیا تھا 1022 ایڈی میں انہوں نے گوالیار کو فتح کیا تھا 1022 ایڈی کے وہی کلینجار پہ انہوں نے دوبارہ اٹیک کیا 1025 میں سومنات کے مندر جو بہت ہی مشہور ہے اور بہت دفعہ اس کا کوششن آ چکا ہے کہ سومنات کے مندر جو ہیں اس کو کس نے ہیملڈ کیا تھا کس نے اس پہ اٹیک کیا تھا محمود غزنوی میں 1025 ایڈی میں اٹیک کیا تھا نیسٹ جو لاسٹ ہے وہ 17 ہے 1026 اٹیک کیا تھا جٹوں پہ انہوں نے اٹیک کیا تھا یہ ٹوٹل سیونٹین ایکسپیڈیشن ہے محمود غزنوی کے جو انہوں نے ہندوستان کو کیے اور اسی طرح 1026 میں انہوں نے اپنا لاسٹ اٹیک کیا اور 30 اپریل 1030 کو انہوں نے انتقال فرمایا اس کے بعد جو نیکسٹ ہیں محمود غزنوی کے بعد سلطان شہاب الدین محمد غوری ہیں آج کا جو ہمارا پاکستان کا غوری بیزائل ہے وہ بھی ان کے ہی کے نام پہ رکھا گیا ہے کیونکہ انہوں نے پرتفی راج جو ہے ان کو شکست دی تھی اس وجہ سے انڈیا نے اپنا میزائل کا نام پرتفی رکھا تھا تو اسی کی مقابلے میں پاکستان نے اپنے میزائل جو ہے اٹامنگ میزائل اس کا نام غزنوی غوری رکھا ہے اب یہ کب پیدا ہوئے یہ بھی 1149 کو پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے غور کے حالے میں ان کا جو فادر ہیں ان کا نام تھا امیر سبکتگین رولر رہے ہیں یہ شہاب الدین غوری کے فادر کا نام امیر سبکتگین نہیں ہے یہ محمود غزنوی کے فادر کا نام ہے نیسٹ ہے رولر رہے ہیں جو شہاب الدین غوری ہیں ایکچولی یہ نائب یا ایسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وزیراعظم رہے ہیں 1173 سے 1202 تک اپنے بھائی جو کہ غیاس الدین محمد تھے ان کے ساتھ رہے ہیں اب جو ہے 1030 سے کے بعد جب محمود غزنوی فوت ہوا تو اس علاقے میں غزنی میں اور افانستان میں ان ایریاز میں ان کے جہنشینوں نے حکومت کی پھر ان کے جہنشینوں کی جب حکومت کمزور ہوئی تو غیاس الدین نے وہاں پر 1173 میں اپنی حکومت قائم کی پھر 1173 سے لے کے 1202 تک جو ہے جو شہاب الدین محمد غوری ہیں یہ نائب کے طور پر رہے اور پھر جب غیاس الدین فوت ہو گئے تو 1202 کو فوت ہوئے اور 1202 سے لے کر 1206 تک جو ہے سلطان شہاب الدین محمد غوری سلطان رہے اور یہ کب فوت ہوئے 15 مارچ 1206 کے فوت ہوئے اب ان کی جو سلطان شہاب الدین محمد غوری کی جو اٹیکس تھے ہندوستان کے اوپر انہوں نے بھی انہوں نے بھی محمود غزنوی کی طرح کئی دفعہ ایکسپیڈیشنز کی ان میں جو فرس ایکسپیڈیشن ہے وہ ہے 1175 میں نے جو فرسٹ اٹیک جو کیا وہ ملتان کے اوپر کیا اس کے بعد جو نیکسٹ ان کے اٹیک تھا وہ 1179 میں اٹیک تھا انہوں نے کیا پشاور کے اوپر بہت دفعہ یہ کوئسٹن آتا ہے کہ محمود شہاب الدین غوری کا پہلا اٹیک انہوں نے کب کیا تو پہلا حملہ انہوں نے 1175 اسوی میں کیا اس کے بعد دوسرا اٹیک جو انہوں نے کیا وہ 1179 میں ایڈی میں اٹیک کیا پشاور کے اوپر نیکسٹ ان کا جو ہے کافی مشہور ہے ترائیم بیٹل افترائیم جو کہ راج پوس کے مقابلے میں لڑی گئی تھی یہ 1192 میں محمود محمد غوری نے لڑی تھی اور اس کے بعد 1194 میں محمود محمد غوری نے کنوج اور بنارس کے حلاقے فتح کیا تھے اور دن 1206 میں 1296 میں ان کو شہید کر دیا گیا تھا جہلم کے قریب مرہٹوں سے ان کے لڑائی ہوئی تھی اور انہوں نے ہی ان کو شہید کر دیا گیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے سلیو ڈائنسٹی خاندانِ غلامہ اور خاندانِ غلامہ سٹارٹ ہوتا ہے 1296 سے لے کے 1290 تک ٹوٹل ان کی ایباوٹ ایٹی فور ہیئر رولر یہ کینگ رہے ہندوستان کے اب جو سب سے پہلے تھے خاندانِ غلامہ کے وہ قطبت دین اعبق تھے جو فرسٹ ہمارے پاس ہیں وہ قطبت دین اعبق ہیں سلطان قطبت دین اعبق جنہوں نے 1206 سے لے کر 1210 تک حکومت کی جو پراپر سلطانت سلطانت کا سٹارٹ تھا سلطانِ ہند جو تھے وہ سٹارٹ ہوئے قطبت دین اعبق کے دور سے قطبت دین اعبق کون تھے یہ بھی سلیف تھے کس کے محمد غوری کے اور محمد غوری کے سلیف تھے اور یہ کب بنے 1206 میں ہندوستان کے رولر بنے اور یہ کب فوت ہوئے دائیڈ وائل پلینگ پولو اٹ لہور ان 1210 یہ جو اور ان کے بارے میں سلطان قطبت دین اعبق کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کون سے سلطان تھے جو پولو کھلتے ہوئے فوت ہوئے تھے تو وہ ہمارے پاس ہے سلطان قطبت دین اعبق اور ان کا جو مزار ہے وہ انارکلی بزار لہور میں ہے اب جب فوت ہوئے تھے ہمارے پاس محمد غوری محمد غوری کے انتقال کے بعد ان کا جو بیٹا ہے ارام شاہ وہ تخت پر بیٹھا تھا لیکن وہ نائل ثابت ہوا اور بہت جل اسے ہٹا کر بارہ سو چھے میں یہ بن گئے قطبت دین اعبق جو ہے وہ سلطان بنے تھے ان کے بعد جب ان کے بیٹے نے حکومت سمالی تو ان کا بیٹا بھی جو ہے وہ نائل ثابت ہوا اور اس کے بعد ان کے جو غلام تھے شمس الدین التمش انہوں نے بارہ سو گیارہ میں یہ تخت تخت دیلی سنبھالا تھا اب اس کے بعد نیکس جو ہیں ہمارے پاس سلطان قطبت دین اعبق کے بعد جو نیکس ہمارے پاس رولر تھے وہ ہیں سلطان شمس الدین التمش شمس الدین التمش بھی ہمارے پاس جس طرح قطبت دین اعبق جو ہیں وہ محمد غوری کے غلام تھے اور بعد میں انہوں نے ازاد کر کے ان کی شہزادوں کی طرح پروش کی تھی اسی طرح جو ہمارے پاس ہیں سلطان شمس الدین التمش یہ قطبت دین اعبق کے غلام تھے اور انہیں بھی بعد میں ازاد کر دیا گیا تھا اور جو ہمارے پاس سلطان شمس الدین التمش ہیں ان کا تعلق ہے الباری ٹرائب آف ترک یہ ترک قبیلے قبیلے الوری سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے فادر کا نام جو ہے وہ علم حان ہے اور اس کے بعد یہ بھی قطبت دین اعبق کے غلام تھے انہوں نے 1211 میں حکومت سنبھالی اور پھر یہ فوت ہوئے 29 اپریل 1236 کو تقریبا انہوں نے 25 برس حکومت کی اور ان کی جو بہت important construction ہے وہ قطب منار ہے اور حوزش شمسی دلی کے مقام پر انہوں نے تعمیر کیا نیکسٹ ہے ہمارے پاس already ہم ڈسکس کر چکے سلطان قطبت دین اعبق کو نیکسٹ ہمارے پاس 1236 کو فوت ہوئے سلطان التمش اور سلطان التمش کے جو بیٹے تھے وہ اتنے زیادہ اہل نہیں تھے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا تھرون جو ہے اپنی بیٹی کی وسیعت کیا تھا جس کا نام رضیہ سلطانہ تھا رضیہ سلطانہ جو ہے 1205 میں پیدا ہوئی and she is the daughter of سلطان التمش اب دیکھیں after التمش his son رکن الدین التمش نے تخت پہ قبضہ کر لیا پھر جو ہی ریاست میں کہیں بغاوت پیدا ہوئی تو رکن الدین التمش جو ہے وہ اس بغاوت کو کچلنے کے لیے دیلی سے باہر نکلے تو پیچھے جو رضیہ سلطانہ ہیں انہوں نے تخت پہ قبضہ کر لیا رکن الدین التمش کی ابھی تک جو باقی مسلمان حکمران تھے انہوں نے بیت نہیں کی تھی جس کی وجہ سے رضیہ سلطانہ کو انہوں نے اپنا نیا بچہ مقرر کیا اس کے بعد رضیہ سلطانہ نے اپنی گیر مسلموں کو اہل عدوں پہ فائز کیا جس کی وجہ سے بہت سارے ان کی حکومت کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے یکوت نامی ایک بندے کوئی انہوں نے ہائی رنگ کی اوپر فائز کیا تھا اور پھر بٹھنڈا کا جو رکمران تھا بٹھنڈا کا گرویرنر تھا الٹونیا جس کا نام تھا اس نے یکوت کو قتل کر دیا یکوت کو قتل کر کے رضیہ سلطانہ کو گرفتار کر دیا کیت کر دیا پھر رضیہ سلطانہ نے دوبارہ شادی کر لی تھی الٹونیا کے ساتھ اور یہاں پہ حکومت سمالی تھی بیرام خان نے جو کہ التمش کا بیٹا تھا پھر ایک دفعہ شادی کے بعد رضیہ سلطانہ نے ایک دفعہ پھر اگمارز کیا تھا آرمی کے ساتھ دیلی کے اوپر لیکن بیرام خان کے مقابلے میں یہ کامیاب نہ ہو سکی اور پھر ان کو قتل کر دیا گیا سلطان نصیر الدین محمد بارہ سو چھالیس تک بیرام خان ہی رہے اور اس کے بعد سید التمش کے بیٹے نصیر الدین محمود کو تخت پر بٹھایا گیا اور اس وقت گورنر تھے نصیر الدین محمود وہ اپنا حرش ٹوپیان سی کر اور یہ کوششن بہت دفعہ ریپیٹ ہوئے کہ کون سے ایسا بچہ ہے جو کہ ٹوپیان سی کر اپنا حرش راتا تھا تو سلطان نصیر الدین محمود جو کے بیٹے تھے سلطان التمش کے یہ تھے انہوں نے ٹوپیان سی سی اور انہوں نے بارہ سو چیلیس سے لے کر بارہ سو چیل سٹھ تک انہوں نے حکومت کی اور بیس سال کے اس دور حکومت میں جو ہندوستان ہے وہاں پر امن قائم تھا اور ہر چیز ہر جگہ پہ سکون قائم تھا یہ بارہ سو جیسٹھ کو فوت ہو گئے نیکس دن کے پاس جو تھے ان کے بعد جو حکمران آئے تھے وہ غیاس الدین بلبن تھے غیاس الدین بارہ سو چیل سٹھ سے بارہ سو چیل سٹھ تقریباً انہوں نے بھی بیس سال حکومت کی غیاس الدین بلبن بارہ سو پیدا ہوئے ان کا تعلق بھی ترک کے قبیلے سے تھا اور یہ غیاس الدین بلبن جو ہے وہ سلطان التمش کے سلائف تھے دیکھیں ہم نے پہلے ذکر کیا کہ یہ جو خاندان غلامہ ہے اس کی بنیاد رکھی تھی کتب الدین ایبک کی جو کہ خود غلام تھے غوری کے اور اس کے بعد کتب الدین کے ہی غلام حکومت میں آئے سلطان التمش اور پھر سلطان التمش کے بعد ان کے بیٹوں نے حکومت کی اور ایک بار پھر سلطان التمش کا غلام غیاس الدین بلبن نے 1266 میں حکومت سنبھالی اور غیاس الدین بلبن کے جو منگولز کے اگیانس پولیسیز تھی وہ بہت کار آمد سامد ہوئی انہوں نے دو دفعہ منگولز کے جو اٹیک تھے ان کا اچھی خاص جواب دیا اور اپنی سلطنت کو اس سے محفوظ رکھا اور غیاس الدین بلبن کے بعد ان کے پوتے کیقباد نے 1286 سے لے 1290 تک حکومت کی لیکن جو کیقباد تھے وہ اشرت میں مبتلا ہو گئے پھر 1290 میں جو ہے سلطان جلال الدین فیروز شاہ ہلجی نے حکومت کا سنبھالا سلطان جلال الدین کا جو ریل نیم ہے وہ ملک فروز تھا اور اس کے بعد جو خلجی ڈائناسٹی ہیں اس کے فاؤنڈر بھی ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے اور کہ قباد کے دور میں انہوں کو ریز ممالک کے عہدے پر فائز کیا گیا تھا اور ان کا تحالب بھی ترک کے خلجی قبائل سے تھا اور انہوں نے 1290 میں رخت پہ قبضہ کیا تھا اور 1290 میں انہوں نے قبضہ کیا 1290 کے بعد 1296 تک انہوں نے حکومت کی اور پھر 1296 میں انہی کے بتیجے نیفیو انسان انلا علاؤدین نے قتل کیا اور پھر تحت پر قبضہ کر دیا ہمارے پاس ہندوستان کے نیکسٹ حکمران تھے سلطان علاؤدین ہلجی تھے جنہوں نے 1296 سے لے 1213 تک حکومت کی انہوں نے 1296 میں تحت پر قبضہ کیا اور منگول جو سلطان علاؤدین کی دور میں منگولوں کی خطرات بہت زیادہ ہو گئے تھے اور ان کی دور میں تقریبا پانچ دفعہ منگولوں نے سرحدی علاقوں پر حملے کی لیکن ان کی کامیاب پولیسیز کی وجہ سے منگول یہاں پر زیادہ نقصان نہ پہنچ سکے 1296 سے لے 1305 تک منگولوں نے تقریبا پانچ دفعہ ٹیک کیا اور اس کے بعد سلطان علاؤدین نے غازی ملک جو ان کے بہت امپورٹنٹ جو وزیروں میں سے آتے ہیں انہوں کو گورنر آف پنجاب بنا دیا گیا جو غلام تھے علاؤدین خلجی ان کی قیادت میں ایک فوج جو ہے اس نے حملہ کیا تھا رام چندر سنگھ کے اگینسٹ اور پھر ان کو شکست دی تھی 1313 میں انہوں نے مہاراشتہ فتح کیا اس کے بعد 1316 میں علاؤدین خلجی کا انتقال کر گئے علاؤدین خلجی کی وفات کے بعد ان کے چار بیٹے تھے اور انہوں نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے حق میں وسیعت کی تھی اور جبکہ سلطان مبارک شاہ خلجی جو ہیں یہ ان کے سب سیکنڈ لاسٹ بیٹے تھے ان کی جو دو بڑے بیٹے ہیں وہ اہل نہیں تھے اور ملک کفور نے ان کو اندہ کر دیا اور انہیں قید خانے میں ڈال دیا اور پھر خود جانشین ان کے چھوٹے بیٹے کے جانشین مقرر ہوئے بعد میں ملک کفور کو کسی سپائی نے قتل کر دیا تھا اور جو ان کا ملک جو قطب الدین مبارک شاہ خلجی ہیں مبارک شاہ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو اندہ کر کے قید میں تر جو کام تھے جو ورک تھا وہ ایک نیو مسلم خسٹو خان نامی بندے کے حد میں تھا اور جو خسٹو خان جو تھے وہ ڈیلی کے گورنر تھے بعد میں قطب الدین مبارک شاہ خلجی کو خسٹو خان نے قتل کر کے تخت پہ قبضہ کر لیا اور یہاں پہ خلجی ڈائناسٹی جو تھی اس کو اس کا احتتام ہوا اس کے بعد جو نیکس تھے ہمارے پاس غیاس الدین تغلق جو ہمارے پاس خسٹو خان تھا وہ جب انہوں نے قبضہ کیا دیلی سلطنت کی اوپر تو وہ ایک قابل شخصیت نہیں تھی تو اس کے بعد غیاس الدین تغلق جن کا ملک غازی ہے انہوں نے قبضہ کر لیا تخت کی اوپر اور یہ پہلے تھے دیپالپور کی گورنر تھے اور پھر انہوں نے تخت پہ 320 میں قبضہ کیا 320 سے لے کر انہوں نے 1320 کو قبضہ کیا اور 1325 تک انہوں نے یہاں پہ حکومت کی اور ان کا تعلق بھی ایک ترک ٹرائب سے تھا اور یہ 1325 میں فوت ہوئے اس کے بعد غیاس الدین تغلق کے بعد ان کا بیٹا آیا سلطان محمد تغلق 1325 سے لے اس نے حکومت کی اس کا ارینل نام جو تھا جنا خان تھا ایکچولی ہوا کنشی تھا کہ سلطان غیاس الدین تغلق وہ کسی مہم سے واپس آ رہے تھے جبکہ سلطان محمد تغلق نے ان کا شاندار استقبال کیا اور جس جگہ ان کا استقبال کرنا تھا جو ہی سلطان غیاس الدین تغلق اور ان کا چھوٹا بیٹا اس میں داخل ہوئے تو سارا ان کے اوپر گر گیا اور اس طرح وہ فوت ہو گئے اب جناہ خان جو ہیں یہ پیدا ہوئے پرہ سو نوے میں اور تیرہ سو اکانوے میں تھٹا کے مقام پر یہ فوت ہوئے تیرہ سو پچیس سے لے تیرہ سو اکاون تک انہوں نے حکومت کی اس کے بعد جو نیکس ہیں وہ سلطان فیروز شاہ تغلق ہیں فیروز شاہ تغلق جو ہیں وہ پیدا ہوئے تیرہ سو نو میں اور ان کے فادر کا جو نام تھا وہ رجب تھا غیاس الدین تغلق اور یہ غیاس الدین تغلق کے بھائی تھے اور یہ جو رجب ہیں سلطان فیروز شاہ تغلق ہیں یہ غیاس الدین تغلق کے بتیجے ہیں اور تیرہ سو اکاون میں جو فوت ہو گئے تھے وہ محمد تغلق ہیں جنا خان ہیں اور یہ فوت ہوئے کب تیرہ سو اٹھاسی میں اور انہوں نے تقریبا سنتی سال تک حکومت کی نیکسٹ ہے ہمارے پاس سلطان سید خزر خان اب یہاں پر حکومت رہی چودہ سو بارہ تک چودہ سو بارہ تک حکومت رہی تغلق ڈائنسٹی کی چودہ سو بارہ میں سید دائنسٹی سلطان سید خزر خان اور بحلول لہ دی نے دونوں نے کوشش کی تخت پر قبض ہونے کی جبکہ سلطان سید خزر خان اس کوشش میں کمیاب ہوئے تھے اور یہاں پہ سید ڈائنسٹی کا آغاز ہوا تھا اور چودہ سو چودہ سے لے کے چودہ سو اکاون تک جو ہے ان کی حکومت رہی سید ڈائنسٹی کی سلطان سید خزر خان جو ہیں یہ امیر تیمور نے ان کو ایمپوائنٹ کیا تھا گورنر آف ملتان لہور اور دیپال پور اور پھر انہوں نے چودہ سو چودہ میں تخت پر قبضہ کر لیا اور یہ فوت ہو گئے بیس مئی چودہ سو 211 کو اور ان کی فوتکی کے بعد ان کا بیٹے ممارک شاہ نے اپنے آپ کو سلطان ڈیکلیئر کیا تھا لیکن ان کو بھی 1334 میں قتل کر دیا اور اس کے بعد جو ہی ان کی فوتکی کے بعد جو سید ڈائنسٹی ہے وہ تمزور ہو گئی جس کا فائدہ اٹھا کہ بہلول لوڈی نے 1451 میں بیلی کے طرف پہ قبضہ کر لیا اور جو بہلول لوڈی ہیں وہ سرہند کے گورنر تھے جو سرہند کے گورنر تھے وہ بہلول لوڈی کے چچا تھے اور بعد میں جب ان کی وفات کے بعد بہلول لوڈی جو ہیں وہ سرہند کے گورنر بنے اور اس کے بعد جو منسٹر حمید خان تھا وہ اللہ دین شاہ صداد ڈائناسٹی صداد ڈائناسٹی کو جو منسٹر تھے انہوں نے لوڈی کو آنے کی دیلی کے تخت پہ قبضہ کرنے کے لیے دعوت تھی اور لوڈی ڈائناسٹی کے فانڈر بھی کسے کہا جاتا ہے یہ ہمارے پاس ہے بحلول لوڈی اور لوڈی جو ہے ایک افغان کا قبیلہ ہے اور یہ انہوں نے 1488 میں وفات پائی ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے جو ہیں سکندر لوڈی نے تحت سنبھالا جنہوں نے 1489 سے لے کے 1517 تک حکومت کی اور انہوں نے 17 جولائی 1489 کو تحت سنبھالا اور 21 نومبر 1517 کو یہ فوت ہوگئے اس کے بعد جو آخری سلطان تھے وہ ابراہیم لوڈی تھے ابراہیم لوڈی 1517 سے 1526 تک حکومت کی ابراہیم لوڈی سکندر لوڈی کے بیٹے تھے اور ابراہیم لوڈی کے دودھ میں ہی ابراہیم لوڈی اور دولت خان لوڈی کی آپس میں تعلقات ٹھیک نہیں تھے جس کی وجہ سے دولت خان لوڈی نے افغانستان کے بادشاہ زہیر الدین بابر کو دلی پر حملہ کرنے کی دعوت تھی اور اسی طرح زہیر الدین بابر اور ابراہیم لوڈی کی درمیان پانی پت کے مقام پر لڑائی ہوئی جس میں زہیر دین بابر نے ابراہیم لوڈی کو شکست دی پندرہ سو چھبیس میں اور یہ بھی کئی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے کہ زہیر الدین بابر نے پانی پت کے مقام پر ابراہیم لوڈی کو کب شکست دی اور یوں زہیر الدین بابر جو ہیں انہوں نے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا اور پھر پندرہ سو چھبیس کے بعد مغل دور شروع ہوا جو کہ اٹھارہ سو ستاون تک رہا تینک یوں اب ہم جو نیکس ویڈیو بنائیں گے اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پندرہ سو چھبیس سے لے کے اٹھارہ سو ستاون تک کون 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 سے بادشاہ گزرے